دوستو آج میں آپ کو گاڑیوں کی تاریخ کے بارے میں چند ایسے دلچسپ حقائق بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو وہ کون سے حقائق ہیں آئے جانتے ہیں دوستو دنیا کا سب سے پہلا جان لیوا ایکسیڈنٹ اٹھرہ سو انتر میں ہوا تھا تب ان گاڑیوں میں پٹرول کی جگہ سٹیم انجن ہوتا تھا اس ایکسیڈنٹ نے اس لڑکی کی جان لے لی تھی جو کہ اس گاڑی کو چلا رہی تھی دوستو دنیا کا سب سے پہلا سٹیرنگ ویل اٹھرہ سو چرانوے کو الفریٹ ویشرون نے متعارف کروایا تھا اس سے پہلے گاڑیوں میں سٹیرنگ کی جگہ ٹیلرز استعمال ہوتے تھے دوستو دنیا کی سب سے پہلی سپیڈ لیمٹ شہروں میں صرف انیس کلومیٹر فی گھنٹہ تیپ آئی تھی اور ہائیوے پر چوبیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تیپ آئی تھی دوستو چھبیس سالہ نوجوان جیکوپ دنیا کا پہلا موٹر کار ڈرائیور تھا جس سے بیس مئی اٹھرہ سو نینانوے کو اس کی گاڑی کی تیز رفتاری پر گرفتار کیا گیا تھا دوستو وہ اپنی گاڑی کو صرف انیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہا تھا جب اس سے گرفتار کیا گیا دوستو دنیا کی سب سے پہلی الیکٹرک گاڑی اٹھرہ سو چونتیس میں تھومس ڈیون پورٹ نے بنائی تھی اس گاڑی کو بنانے کے لیے اس نے ہد کی بنائی گئی بیٹری اور موٹر اس گاڑی میں فٹ کر دی مگر امریکن پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفیس نے اسے اس گاڑی کو مزید متعارف کرانے کی اجازت نہ دی کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے دوستو شیفرولیٹ دنیا کی پہلی آٹو موبائل کمپنی تھی جس نے گاڑیوں میں ریڈیو متعارف کروایا تھا دوستو ریڈیو اس وقت آپشن کے طور پر ہوتا تھا جسے لینے کے لیے مزید دو سو ڈالر کی ادائیگی کرنا پڑتی تھی اس کا انٹینہ بھی بہت بڑا ہوتا تھا جو کہ پوری گاڑی کی چھت کو ڈھک لیتا تھا اور اس کی بیٹری بھی بہت بڑی ہوتی تھی اور اس گاڑی کے ریڈیو کے دو سپیکرز سیٹس کے پیچھے لگائے جاتے تھے دوستو تیرہ ستمبر اٹھان سو نینانوے کو امریکہ کا شہری جس کا نام ہینری بلس تھا جس کی کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تھی جس گاڑی سے اس کی موت واقع ہوئی تھی وہ ایک الیکٹرک ویکل تھی اور وہ امریکہ کا پہلا شہری تھا جس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہوئی تھی اور دوستو جس گاڑی سے اس کی موت واقع ہوئی تھی وہ وہی شخص چلا رہا تھا جس کا تیز رفتاری میں چلان ہوا تھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ کار انیس سو باتیس میں بنی تھی جسے ویلڈو وارٹرمن نامی شخص نے ایجاد کیا تھا اس گاڑی کے تین ٹائرز اور پر بھی تھے دوستو ویلڈو وارٹرمن نے انیس سو پینتیس میں مزید ایک اچھا موڈل بنایا تھا دوستو یہ گاڑی عام گاڑیوں کی طرح بلکل نہیں چلتی تھی مگر اس کی دلچسپی مزید بڑھ گئی اور اس نے ایک وارٹرمن ایرو پلین کے نام سے ایک کمپنی کھول لی اور اس نے ایک اور موڈل ایجاد کیا جو کہ گاڑی کی طرح چلایا بھی جا سکتا تھا اور اڑایا بھی جا سکتا تھا اس گاڑی کے پر اور پروپیلر کو اتارنا پڑتا تھا جب اسے گاڑی کے طور پر چلایا جائے بہرحال اس نے مزید موڈلز بھی بنائے مگر اس وقت لوگوں کی اڑنے والی گاڑی میں کچھ زیادہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنی کمپنی کو بند کرنا پڑا دوستو آج کی گاڑیوں کے ٹائرز کالے ہوتے ہیں مگر شروعات میں ایسا نہیں ہوتا تھا جب ٹائرز کو اٹھرہ سو پچانوے میں ایجاد کیا گیا تھا تب ان کا کلر پلین وائٹ ہوتا تھا کیونکہ یہ قدرتی سفید ربر سے بنتے تھے البتہ یہ ٹائرز ایکزورس سے نکلنے والے دھویں کی وجہ سے آہستہ آہستہ کالے ضرور پڑ جاتے تھے دوستو شروعات میں گاڑیاں بینہ چھتکے ہوتی تھی جس کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھے ڈرائیورز اور مسافروں کو بارش، دوپ، برف باری اور دوڑ کا سامنا ہمیشہ سے کرنا پڑتا تھا مگر دنیا کی پہلی بند گاڑی انیس سو پانچ میں کیڈی لیک نے متعارف کروائی اور یہ کلوز روف گاڑیوں میں ایک اپشن کے طور پر تھا بہت زیادہ امریکیوں نے کلوز کار کو پسند کیا اور انیس سو دس سے کیڈی لیک پوری طرح سے کلوز کار بنانا شروع ہو گئی بہت پڑی تعداد میں لوگ بند گاڑیاں خریدنے لگے جس کی وجہ سے انہیں دوپ، بارش اور دھوڑ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا مگر انیس سو بیس کی دہائی میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیز نے پھر سے بینہ روف کے گاڑیاں متعارف کروانا شروع کر دی مگر انہوں نے پوری طرح سے روف نہیں ہٹایا بلکہ یہ اپشن گاڑی میں دیا کہ جب ڈرائیور گاڑی کو بینہ چھت کے چلانا چاہیں یا بند گاڑی کے تو اپنی مرضی سے ایسا کر سکتے ہیں جسے انہوں نے کنورٹیبل کا نام دیا تو دوستو یہ تھی ایک مختصر سی گاڑیوں کی تحریک امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے سب سے پہلے